اسلام علیکم محمد بن سلمان پر کل رات قاتلانہ حملہ ہوا یہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریاض میں کچھ گاڑیاں جلی ہوئی ہیں اور پیچھے ان کی بلڈنگز بھی موجود ہیں اور سعودی عرب پولیس کی گاڑیاں بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں یہ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا یہ اس میں جو نام آ رہے ہیں وہ اسرائیل کا اسرائیل حملہ کیوں کرے گا اسرائیل کے ساتھ تو سعودی عرب کی بیک ڈورز نیگوسییشنز جاری تھیں ان کے ساتھ تو بات چیت ہو رہی تھے ان کو ریکنائزیشن کی طرف جا رہے تھے تو پھر وہ حملہ کیوں کریں گے دوسرا جو آ رہا ہے وہ یمن کے ہوتیز اور تیسرا ایرانی ریولیشنری گارڈ کور آئی آر جی سی مگر اسرائیل حملہ اس پر کیوں کرے گا میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک نیگوسییشن جاری ہے ایک سیز فائر ہونے جا رہا ہے کیونکہ سیز فائر ہونے سے پہلے وہ رفع بارڈر پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے جس کو سعودی عرب اور امریکہ اس کو روک رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ہٹیک نہ کریں پھر جو نیگوسییشنز ہونی تھی وہ حماس کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل تھی لیکن یہ نیگوسییشنز کمپلیٹ نہیں ہو سکیں تو وہ جو نیگوسییشنز ہو رہی تھی وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں کیونکہ جو حماس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کے اوپر جو کہا کہ یہ یہ ان کنڈیشنز پہ ہم آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نیگوسیشن نہیں کرتے اس کے بعد انہوں نے رفع بارڈر پر جہاں تقریباً اس وقت سترہ لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں تو اسرائیل کے اس اقدام پر سعودی عرب نے بڑا ایک زبردست قسم کا سٹانس لیا اور اسے کہا کہ وہ مچرہ کے وسطہ کو ایک اور جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں اس کے خطرناک ترین قسم کی اثرات ہوں گے جس کے بعد یہ خبر بریک ہوئی اور یہ ویڈیو جو ہے یہ اسرائیل کی طرف سے جاری کی گئی یا یہ سعودی حکام کی طرف سے جاری کی گئی اب بات کریں کہ جب بھی محمد بن سلمان پر حملے کے بارے میں بات کی جائے گی اس میں چار چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ کوئی بھی کہ ایک محمد بن سلمان پر اٹیک کیوں ہوگا اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پاور سٹرکچر کیونکہ پاور کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل ہی بدل کے رکھ دیا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس میں پاور شیرنگ کیسی ہوتی تھی اور اب پاور شیرنگ کیسی ہو رہی ہی ہے جو سعودی عرب کے معاملات ہیں دوسرا موڈرنائزیشن تیسرا جو وہابی عزم ہے اس کی طرف اور چوتھا اسرائیل کے ساتھ جو ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس کے تو میں ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو آپ سامنے رکھتا ہوں تو پہلا جو پاور سٹرکچر ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ دو ہزار پندرہ میں جو ٹکراؤن پرنس بنے اس سے پہلے جو تاریخ ہے اس میں کوئی بھی جو کراؤن پرنس بنتا تھا یا جو بادشاہ بنتا تھا تو وہ رول بائے سینسز ہوتا تھا کہ کسی سب کے ساتھ جو کلرجی ہے جو وہابی وہاں کی جو کلرجی ہے جو وہاں کی ایک مولوی سے اہوان ہیں ان کے ساتھ اور جو السعود کے جو شہزادیں ہیں ان کی تعداد اقریبا سو سے زائد شہزادیں ہیں جو ٹرائبز ہیں ان سب کے ساتھ صلاح مشورہ کیا جاتا تھا کہ کس کو اس ملک کا اب آگے حکمران تائنات کرنا ہے کس کو حکمران بنانا ہے لیکن محمد بن سلمان کے جو والد تھے شہزادہ سلمان انہوں نے اس پاور اس جو رول ہے اس کو بریک کیا اور محمد بن سلمان کو پہلے ہی ڈپٹی کراؤن پرنس انہوں کو لگا دی انہوں نے اور جیسے ہی وہ ڈپٹی کراؤن پرنس بنے تو جو یمن کے ہوسیز جی تھے انہوں نے سنہ السنہ جو کیپٹل ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو اس کے بعد جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے جو ریبلز ہیں جو ہوسی باغیز ہیں ان کے خلاف بڑی زبردست قسم کی سٹرائیک کی جس کو سب لوگوں نے ڈس ایگری کیا اس کو ناپسندیدہ کیا کہ انہوں نے غلط کیا انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کے بعد جب سے ہی وہ دوہزار سترہ میں جو پراپرلی کراؤن پرنس بنے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے جو بھی شہزادے تھے یا جگلر جی کے ساتھ جو مشاورت کی جاتی تھی وہ اب ختم ہو گیا وہ جو پاور ڈائنائمکس تھے جو سب لوگوں کو مل کر ساتھ لے کر چلا جاتا تھا اس سٹرکچر میں ایسا ختم ہو گیا کیونکہ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ بادشاہ ایسی ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا وہی ہوگا مگر ایسا نہیں ہوتا تھا یہ سعودی عرب کی تاریخ میں بھی تھا کہ جو کزنز تھے مامو چاچو یہ ان کے بچے ہوتے تھے ان سب شہزادوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا تھا ان کے ساتھ سلامت کیا جاتا تھا لیکن محمد بن سلمان جو ہیں وہ کراؤن پرنس بنے بنے اور اس کے بعد انہوں نے یہ سب سے اہم ترین کام کیا انٹی کرپشن کے نام سے یہ دوہزار سترہ سے دوہزار انیس تک یہ آپریشن چلا جس میں دو سو سے زائد شہزادوں کو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو پکڑا گیا جس میں اور ان سے پوچھا گچ کی جانے لگی کہ آپ کے یہ جو اساسے ہیں یہ کہاں سے آئے یہ کیسے بنائے ان کی ڈیٹیلز دیں اور کچھ لوگوں کو جو ایکٹیویسٹ فیمیلز تھیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تو ان کے پر بڑا زبردست قسم کے کریک ڈاؤن کیا گیا اس کو نائٹ آف بیٹنگ کے نام سے یاد کی جاتا ہے کہ یہ ایک قتل کی مارنے کی ایک رات کی جیسا ہے تھا کہ جس میں آٹھ ہزار ہزار بلین ڈالرز ان لوگوں سے اکٹھے کیے گئے جو سعودی حکومت نے اکٹھے کی جس کے بعد سے جو ان کے دشمن تھے سخت ترین دشمن ان کے اپنے اندر سے ہی پیدا ہو گئے کہ جو لوگ محمد بن سلمان کو پسند نہیں کرتے یا کسی نہ کسی طرح سے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے موڈرنیزم کہ وہ موڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ جو پرانا سعودی عرب تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سلیپنگ سیل تھا ایک سلیپنگ کنٹری تھا جو سو رہا تھا جو پراغرس نہیں کر رہا تھا تو اب اس کو پراغرس کرنی چاہیے وہ جو اپنی طاقت ڈرائیو کرتے ہیں وہ اپنے شہزادوں سے ان سے نہیں بلکہ وہ جو یوتھ ہے سعودی عرب کی اس سے ڈرائیو کرتے ہیں جس سے انہوں نے عورتوں مردوں کے تعلقات کے حوالے سے جو کچھ آزادی دی اور عورتوں کو لیسنس جاری کی ڈرائیوئنگ لیسنس اب عورتیں ورک پلیس پہ کام بھی کر رہی ہیں جیسے کہ جو ورک فورس عورتوں کی پہلے ٹونٹی پرسنٹ تھی وہ اب تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ ہیں اب تو سعودی عرب میں بغیر برکے کے بھی عورتوں کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر جو ایک نیوم سٹی بن رہا ہے وہ تقریباً چھبیس ہزار کلومیٹر کا ہے شاید یا اسے بھی بڑا ایک موڈرن جس میں اے آئی ٹیکنالوجی ہوگی کیونکہ انہوں نے ایک کوشش کر رہے ہیں وہاں پر کلپز کھل چکے ہیں بارز کھل چکی ہیں جو سنگنگ کمپیٹیشن بلکہ مقابلہ حسن تک وہاں پر قرائے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب میں مقابلہ حسن جو ہے وہ بھی قرائے جائے گا جس سے جو وہاں کی کلرجی تھی جو وہاں کے جو وہابی تھے جو وہاں کے مطلب ایک اسلامک سینٹیمنٹ تھا وہ بڑا ہرٹ ہوا ہے تو کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے اللہ کا گھر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی وہی پر ہے تو ہمارے لئے بڑے موتبر ہیں تو جب وہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو سینٹیمنٹس ہیں جو اسلامک سینٹیمنٹس ہیں وہ ضرور اُبھرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو انہوں نے وہابی عزم جو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سعودی عرب ہے یہ تھرڈ سٹیٹ ہے مطلب تیسری بار اس نے جنم لیا ہے پہلے یہ اٹھارہ سو دو میں آل سعود نے جب اس کے اوپر حملہ کیا تھا اس پر قبضہ کیا تھا تو تب سلطنت عثمانیہ کی مصر اور شام سے فوجی آئیں تھیں اور انہوں نے ان سے یہ واپس لے گئے تھا سلطنت عثمانیہ کے پاس واپس چلا گیا تھا یہ پھر دوسری دفعہ یہ مرجو اور پھر نائنٹین تھرٹی ٹو میں سعودی عرب کے اوپر یہ آل سعود نے اس پر قبضہ کیا جو آٹومن امپائر تھی سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد جا کر یہ جو ہے اسٹیبلش ہوئی لیکن اس کے بعد تب سے لے کے دوہزار پندرہ تک یہ جو وہابی عظم تھا جو اسلامک سینٹیمنٹ تھا وہ بہت سٹرونگ تھا لیکن نائنٹین سیونٹی نائن جب مکہ کی مسجد کے اوپر یمن کے ریبلز نے اٹیک کر دیا تھا اس کے پر قبضہ کر لے تو اس کے بعد سے یہ مزید بڑھ گیا تھا لیکن جیسے ہی ایم پی ایس آئے تو انہوں نے دوہزار پندرہ کے بعد اس کو ٹوٹل ہی ختم کر دیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وہابیوں کی مسجدیں جو پاکستان میں ہیں میں نے خود دیکھا کہ ان کی مسجد کے بار کبھی بھی چندے کا باکس نہیں ہوتا تھا اور آج کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چندے کا باکس موجود ہوتا ہے کیونکہ پہلے ان کو فنڈنگز وہاں سے میں بھی ہوتی ہو اور اب وہ شاید رک گئی ہے یہ وہابی عظم کو ختم کرنے کے چکر میں اور جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے اسرائیل کے ساتھ نیوکلئر ڈیل کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک نیوکلئر ڈیل کرنے جا رہے تھے تو اس کے بعد تو یہ انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا جس کے وجہ سے ڈیل رو گئی اب بھی امریکہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ڈیل ہے نیوکلئر ڈیل وہ ہو جائے اگر پھر اس کے بعد جو اسرائیل ہے وہ اگر اس میں انوالو نہیں ہوتا ایگری نہیں ہوتا تو پھر بعد میں اس کو اس میں شامل کر لے جائے گا جس سے جو اسلامیک جو سنٹیمنٹس ہیں جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں اور واقعی وہ ایک نجائز بچہ ہے امریکہ کا جو اس نجائز بچے کے حق میں جائے گا تو وہ باقی مسلمانوں کی نظر میں اس کی ویلیو کم ہوگی اور نفرت بھی اس کے لیے بڑھتی جائے گی جیسے کہ انہوں نے جمال خشوگی کو قتل بھی کروایا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی چلے جی جمال خشوگی کو تو انہوں نے قتل کروایا لیکن جو عورتوں کو ازادی دی ہے وہاں پر جبکہ گوگل کر کے دیکھا جائے جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنیزیشنز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ زیادہ ہے جو عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہے تو ہیومن رائٹس بھی وہاں پر کم ہے لیکن اصل جو بات ہے کہ اس حملے کے بارے میں جو کیونکہ کیونکہ کبھی بھی سعودی عرب میں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں ویسی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں کا میڈیا ٹوٹلی کنٹرول ہے کوئی بھی خبر ایسے نہیں دی جاتی کیونکہ یہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر بادشاہ کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس کے بعد جب تک نیا بادشاہ نہیں آ جاتا اس ویکیوم کو فل نہیں کر لیا جاتا تب تک بتایا ہی نہیں جاتا کہ جو پرانے باشاہ سلامت ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب یہ جو حملہ آور تھے وہ حملہ آور کون تھے اس کی خبر پروپرلی بعد میں آئے گی اور اس کا پتہ تب چلے گا جب اس کا ریونج ہوگا جب اس کے بارے میں جو کاؤنٹر اٹیک ہوگا جو ان لوگوں نے حملہ کیا ان کے اوپر جب گریف سخت ہوگی اور وہ لوگ پکڑ میں آئیں گے تو سامنے آ جائے گا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے محمد بن سلمان پر حملہ کیا تھا تو ایسی خبریں پہلے بھی آتی نہیں ہیں کہ محمد بن سلمان کو پہلے بھی کاغذ کے پانچ گولیاں لگیں اور اب بھی تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودی جو میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی ایسا کوئی اٹیک نہیں ہوا لیکن یہ کاؤنٹر اٹیک سے یا ڈیفرنٹ یہ جو تین چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے آپ بھی نظر رکھئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا اٹیک ہوا ہے اور کیا سعودی عربیہ اس حوالے سے کوئی مزید اقدامات کرے گا کہ محمد بن سلمان کو مزید سیو رکھا جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تکلیم مجھے دیجئے اجازت اپنا اور بھی پیار کر رکھئے گا خیال اللہ نگے بھائیں